سلام علیکم دوستو اس کو گوئی بیلزون ستا رحمان بات کر رہا ہوں دوستو آج ہمارے پاس یہ ایک نوکیا کا ایک موڈل آئے ہوا ہے کیونکہ ڈیڈ ہے اور کسٹمر کا کہنا ہے کہ میں نے ایک ساتھی کو دیا ہوا تھا ریپیئر کے لئے آن تو اس نے ڈیڈ واپس دے دیا کہ یہ ریپیئر نہیں ہو سکتا اور سیٹو مجھے ڈیڈ حالت میں دے دیا تو دوستو یہ دیکھو یہ میں نے پر سپلائی کے ساتھ اس کو کنیٹ کر لیا اور اس کو دیکھو پور پٹن پریس کر رہا ہوں تو یہ آن نہیں ہو رہا ہے اور جب یہ میرے پاس آئے دوستو تو میں نے اس کو منٹی میٹر پر چیک کیا اس میں شارٹ چیک کیا تو اس میں شاید شارٹ بلکل جو ہے نا وہ شونے ہو رہا ہے یہ دیکھو یہ بزر موٹ پر میں نے میٹر کو سیٹ کیا ہوا ہے دیکھو یہ ہر اوڑ بائیواز میں جو ہے نا یہ بلکل شارٹ اس میں کوئی سپلائے اور یہاں پہ چیزہ اسے ساتھ ساتھ آنا چاہیے تو یہ بلکل اوکے ہے اس میں کوئی شارٹ یہ نہیں دکھا رہا ہے لیکن دوستو جب میں نے کسٹمر سے سیٹ کے لئے ٹائم لیا اور اس کو کھول لیا تو مجھے اس میں جو ہے نا ایک مسئلہ وہ سمجھ میں آیا تو میں نے کہا آپ شتاتیوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تو دیکھو دوستو آپ کو دکھاتے ہیں اس کو دیجلی سے کھول لیتے ہیں تو دیکھو دوستو اس کے جو ہے نا یہاں پہ یہ دیکھو یہ تڑک کلیر آپ کو دکھانے کوشش کر رہے ہیں یہاں سے جو ہے نا بہت سارے کمپوننٹس اس کے غائب تھے جو کہ ایک ڈائی اوٹا نارمل کوئل اور ایک ان پی سی لگا ہوا تھا تو وہ بلکل یہاں سے غائب تھا تو جب یہ جب اس سے دوستو یہاں سے نارمل کوئل وہ ہٹ جاتا ہے تو پاور آئی سی کا اور وی بیٹ کا سپلائے جو ہے نا آپس میں کٹ ہو جاتا ہے تو یہ وی بیٹ کا سپلائے جو ہمیشہ ہو رہا ہے دوستو یہ یہ الوی آر اور یہاں سے دوسرے طرف سے جو ہے نا پاور سے ایک لین آئے ہوتی ہوئے اس کا ویلیو ہمیشہ ہو رہا ہے اور یہ یہاں اس طرف سے جو ہے نا دوستو یہاں سے جو ہمیں ویلیو مل رہے ہیں یہ دیکھو اس طرف ہمیں ویبیٹ کی سپلائی مل رہے ہیں جو کہ لویار کے ذریعے وہاں سے آتی ہے اور اس طرف کی جو ہے نا ڈاریک پور ایسی سے ہمارے جو ہے نا ایک لائن آئے ہو ہوتی ہے جو کہ فل شارٹ ہے جو میں نے اس کو چیک کیا دوستو تو یہ فل شارٹ ہے تو تب ہی مجھے سمجھ آیا دوستو یہ کمپوننٹس اس لئے اس سے غائب ہے کیونکہ شارٹ ٹا اور اس نے ٹرائی کیا ہے لیکن سارے کمپوننٹس سے نکال لئے پھر جو ہے نا پھر بھی شارٹ کا مسئلہ نہیں ہوا ہے یہ دیکھو یہاں تھی بھی جو ہے نا ایک الویار لگا ہوتا ہے جو کہ اکثر شارٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی نکال نکالا ہوا ہے تو اس پر پھر ٹرائی کیا ہوا ہے تو دوستو اس کے لئے ضرور ہے کہ آپ کو جو ہے نا پاور آئی سی کے لائن یہ وی بیٹ کی لائن معلوم ہو کہ آکاسی کنٹ ہے تو میں نے جب دیکھا تو یہاں سے بھی اس کے جو ہے نا وہ وی بیٹ کی لائن کنٹ ہے جو کہ یہ ایل ایڈی لگے ہوتی ہے یہ فلیش لائن کی یہاں سے جو ہے نا یہ کی وی بیٹ لائن یہاں ماہارا آیا ہوتا ہے تو اس کو مائکروسکوپ میں رکھتے دوستو آپ کو جاراچی طرح سمجھانے کوشش کرتے ہیں تو دیکھو دوستو یہ مائکروسکوپ میں میں نے رکھ لیا یہ جو یہ ہمارے پلیش سے ہمارے کنٹ رہتے ہیں کیونکہ یہاں سے ایک پوائنٹ کے ذریعے جو ہے نہ ہوتے ہیں لیکن کسی نے یہ چارج انجیک چیک کیا ہوا ہے شاید اس کاریگر نے تو یہ وی بیٹ لائن اس سے یہاں پہ شارٹ ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ سونڈر لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھو دوستو ہم توڑا سا اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لائن جو اس کا آیا ہوا ہے تو اس نے یہ جی اینڈی کے ساتھ اس کو شارٹ کر لیا ہے تو پھر چونکہ سرٹ ڈیڈ ہو گیا تو پھر اس سے بہت سارے کمپونٹس اس نے نکال لیا ہے دوستو تو یہ تب ہوگا دوستو جب آپ کو جو ہے نہ صحیح نالج نہیں ہوگی پی سی بی کے تو اس طرح نقصان ہی ہوتا رہے گا دوستو تو یہ دیکھو یہ لائن جو ہے نا یہ ہماری وی بیٹ سے کنٹ ہے جو کہ یہ فلیش ہے لیڈی کے لئے ہوتے ہیں یہ دیکھو یہ جو فان آپ کو نظر آ رہا ہے توڑا سا ذرا اس کو کلن کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا وی بیٹ لائن سے کنٹ ہے جو کہ پورا اسی سے نکلتا ہے تو اس لئے یہ یہ پہ شارٹ ہو گیا تو وہ بھی ہمیں جو ہے نہ وہ ویلیو شارٹ دکھا رہا تھا اور وجہ اس کا یہ دوستو کہ یہ غلط طریقہ بھی چارجنجیک اس نے لگایا ہوا چارجنجیک صحیح طرح سے کس طرح لگا سکتے ہو دوستو تو ہمارے چینل پہ ویڈیو موجود ہے اسے سرچ کر کے آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہو کہ یہ ٹی ایسی سے ہو اور جو بھی مارڈل ہو کے پاس تو اس کو آسانی سے آپ کس طرح لگا سکتے ہو تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو دوستو یہاں پہ ابھی ویلیو چیک کرتے ہیں یہ لینڈ جو ہے نا ہمارا ابھی اس سے شارٹ نکل گیا دوستو ابھی آپ کو بھی میٹر پہ دکھائیں گے اور یہ یہاں پہ جو کمپوننٹ سارے غائب ہے دیکھو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح یہ سارے نکالے ہوئے ہیں کیونکہ اس کو پھر سمجھ نہیں آئے کہ کس وجہ سے یہ شارٹ ہو گیا تو یہ سارے کمپوننٹ سے بلکل غائب ہے اور یہاں پہ یہ جو ہے نا پور آئیسی اور ویڈیٹ کا یہ لینڈ آپس میں ڈراؤک ہو گیا کیونکہ یہ کمپوننٹ سے نکالے ہوئے تھے اور یہ دیکھو دوستو یہ یہاں پہ یہ پوائنٹ جو ہے نا ہے یہ یہاں اس گراؤنڈ سے ٹچ تھا یہاں پوائنٹ اس گراؤنڈ سے اس سے ٹچ ہو گیا تھا تو اسی وجہ سے دوستو یہ مسئلہ بن گیا تھا اور یہ سے ڈڈ ہو گیا تھا تو میکروکسکوپ سے اس کو نکال لیتے ہیں دوستو اور ابھی جو ہے نا یہ بیٹ لینڈ ہم جو ہے نا وہ ٹچ کریں گے پور آئیسی سے جو لینڈ نکلا ہوا ہے اس سے ہم یہ ٹچ کریں گے اس میں ایک جمپر لگائیں گے دوستو لیکن اس سے پہلے تھوڑا چیک کرواتے آپ کو کہ یہ ابھی اس لینڈ پہ جو ہے نا وہ ویلیو ہماری کس طرح آ رہی ہے دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو دوستو یہاں پہ ہمیں جو ہے نا وہ گراؤنڈ ویلیو مل رہی تھے ابھی برابر ویلیو یہاں پہ ہمیں مل رہی ہیں کیونکہ یہ شارٹ اسی وجہ سے تھا تو یہ ایک لائن میں تھا دیکھو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایک لائن میں کنیٹ رہتے ہیں میرے کو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جو پور ایسی سے لائن آیا ہوا ہے یہ یہاں سے کنیٹ رہتا ہے اور چونکہ ویبیٹ کا لائن ہم نے آپ کو کہا کہ دوسری طرف سے یہ دیکھو یہاں پہ کنیٹ ہے یہ کنٹریوٹر انڈکیٹر سے آپ کو پتا چڑھ رہا ہے تو یہ ویبیٹ کا لائن دوسری طرف سے آیا ہے الوی آر کے ذریعے اس طرح ایک لائن پور ایسی سے آتی ہے اور اس طرف کا لائن الگ سے پور ایسی سے ڈاریک نکلتی ہے دوستو تو یہ شارٹ ہو گیا تھا اس لئے ہمیں جو اینا ویبیٹ پر شارٹ سپلائی نہیں مل رہی تھی تو یہ الوی یہ ویبیٹ کا اور یہ پور ایسی کا جو لائن تھا وہ ہم نے آپس میں کنیٹ کر لیا دوستو ابھی اس کو چیک کر لیتے ہیں تو مسئلہ اس کا زیادہ نہیں تھا اس کے جو انا کسٹمر کا سیٹو بیٹ کر کے اس کو دیا ایک بات اور دوسرا یہ کہ پھر اس سے بہت سے کمپوننٹس بھی نکال لیا بلا وجہ تو یہ وجہ ہے دوستو کہ آپ کو جانے صحیح نہ ہو رہے جو ایک پی سی بی کے رکھنا ضروری ہے آپ کو خاص طور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیٹ لائن کا حق سے ہمارا کنیٹ ہے تو یہ آپ ہوئی سے اٹریس کر سکتے ہوئے کہ وہ بلکل اچھی پی سی بی میں آپ کے پاس اگر وقت ہو تو آپ نے میٹر سے یہی لائن چیک کر دیں کہ پڑا کونسا لائن کا پہ کنیٹ کر دیں دیکھو دوستو یہ سیڈوہ بھی برابر آن ہو گیا اور اس کا مسئلہ ہمارا حل ہو گیا دوستو یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کا جو مسئلہ تھا دوستو وہ امید ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے تو یہاں پہ دوستو یہ اس کا مسئلہ تو ہمارے چند سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے دل میں ویسے ابھی آیا کہ چلو ان سے تھوڑا سا تعریف آپ لوگوں کا کرواتے ہیں تو یہ ویڈیو ہم اس طرح ہی کنٹینو کرتے ہیں دوستو کہ ان اپنے سٹوڈنٹ سے آپ کی توڑے تعریف کرواتے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ یہ ہے ہمارا شاگرد اس کا نام ہے انام اللہ انام اللہ کیا کر رہے ہو جی اس کو ریمو کیا یہ سکرین بالکل اوکے ہے اچھا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اردور توڑی ساپ نہیں ہے بارل یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تچ کا مسئلہ تھا تو یہ تچ اس نے ریمو کر لیا ہے اب یہ نیا تچ جو ہے نا اس میں وہ لگانے والے ہیں تو اللہ کتنی دیر ہمارے ساتھ شاوٹ میں آئی ہوئے کتنی دیر ہوگی یہ دیکھو اس کا ڈسپلیبل کلوک ہے یا ہمارے انسیٹوٹ میں آئی ہوئے آپ کی کتنی دن ہوگئے ہمارا تقریباً دو منس ہوگئے اچھا دو مہینے اس کے ہوگئے ہمارے پاس ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کاریگر ہے بہت جوہنا ڈیپ ڈیپ وہ سٹ یہ ان کا جوہنا مسئلہ حل کرتا ہے اور یہ ہمارا جونا یہ دوسرا شاکردیا پر بیٹا ہوا ہے اس کا نام ریاض اللہ ریاض اللہ کیسے ہو آپ کیا کر رہے ہو سٹ میں کیا مسئلہ ہے اچھا یہ کہہ رہے ہیں ڈسپلی لائٹ کا مسئلہ ہے اردو اس کو نہیں آرہی تو یہ وہ کہہ گا آپ کس طرح کیا آپ نے جمپر میں تو اچھا یہ کہہ رہے ہیں میں نے لینڈ ریس کیا یا بھی کچھ لینڈ وہ ڈیمیج دے تو حل کر لے دیکھو یہ جمپر اس لیے لگائی ہوئے ہیں گوڑ ماشاءاللہ ایک اور شاکردامار بیٹا ہوا اس کا نام ہے عزیر خان عزیر خان کیا کر رہے ہو اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سگنل کا مسئلہ تھا اس موبائل میں تو تو کیا کیا آپ نے اچھا یہ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ تھا تو میں نے جمپر لگا لیا چھلو تھوڑا دیکھاتے ہیں پیرہ کو جیس ایم یہاں سے ایک جمپر اٹھا کیا پہ اس نے لگا رہا ہے تو اس کا مسئلہ لگا اچھا یہ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ تھا اللہ خان آپ کیا کر رہے ہو میں یونٹ چینج کر رہا ہوں اچھا یونٹ چینج کر رہا ہے وہ پرانے یونٹ آپ نے نکال لیا نکال مجھے یہ والا اچھا یہ کہہ رہے ہیں یونٹ چینج کر رہا ہوں ماشاءاللہ گوڑو یہ پرانے والا یونٹ اس نے نکال لیا ابھی نیا یونٹ یہ لگائے گا گوڑو تو یہ ہمارے جانا یہ ابھی چند سٹوڈن ہے جو ان کے ٹریلنگ کے جاری ہے ابھی فول کمپلیٹ نہیں ہوا ان کا ٹریلنگ لیکن پھر بھی ماشاءاللہ بہت اچھی طرح یہ سمجھ گئے اور اس طرح کام کرتے ہیں کہ بعض دوسری شپوں پہ مبیر ریپیر نہیں ہوتے یہ ریپیر کر لیتے ہیں ماشاءاللہ تو اس ٹریل کا مسئلہ مارا حل ہو گئے دوستو اور چند سٹوڈن کو بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کام کر رہے ہیں ابھی یہ جو مسئلہ ان کو سمجھ نہیں آتا تو براہ رسمو سے آپ یہ پوچھ لیتے ہیں اور امید ہے دوستو کہ آپ سمجھ گئے اس ٹریل کا مسئلہ کیا تھا